السلام علیکم ویلکم بیک تو ایسا ری ایکشنز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امنٹ کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو بڑاست ہوں گے تو بھئی یہ ویڈیو ہونے والی ہے سلمان خان کے فینز اور بشنوئی کے فینز کے لئے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہے یہ سلمان خان جب گئے تھے نا اپکے عدالت میں تو انہوں نے کچھ ریسپونس دیا تھا اس پہ بشنوئی کی باتوں پہ یا ان کے دو تھریٹس ان کی طرف سے ہوئے تھے وہاں سے چلیں تو ان کو دیکھتے ہیں یہ کیا بیچ میں وجہ کیا ہے پھر بات کرتے ہیں آپ کی عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں سپرسٹار سلمان خان پر الزام ہے کہ یہ لاپرواہی کرتے ہیں سلمان آج کل سنے بہت پریشان ہے وائی پلس سیکیورٹی ہے ہر سمائے پولیس ساتھ میں رہتی ہے پہلے سائیکل لے کے نکل جاتے تھے اب کوئی حرکت نہیں کر سکتے سر ان سیکیورٹی سے بیٹر سیکیورٹی ہے شانہ ہے بھائی ہے ہے وہ ہاں سر سیکیورٹی ہے اور تو ایسا تو نہیں کی جو جنگل کا شیر تھا پجرے میں بند ہے ہاں سروب وہ سائیکل چلانا رستے پہ اکیلے کہیں پر بھی جانا وہ نہیں ہو پاتا ہے اور اس سے بھی تھوڑا سا میرے کو ایک پرابلم ہے کہ جب ٹرافک میں ہوتے ہیں تو اتنی ساری سیکیورٹی گاڑیاں انکنویننس ٹو ادھر پیپل تو ان کے لب بھی آتے ہیں کہ اچھا بیٹا سٹار بن گیا تو وہ ایک لب بھی آتا ہے انکنویننس بھی ہوتی ہے لوگوں کو بچارے فینز کچھ تھریٹس بگر رہے ہیں تو ایک سیورٹی ہے سانمان یہ تھریٹ تو سیریس ہے جو تھریٹ آپ کو ہے دیش کے اندر سے بھی ہے دیش کے باہر سے بھی ہے اور میں نے اس کو اگزامین کیا ہے یہ جو سیکیورٹی آپ کو بلی ہے اس لیے بلی ہے کیونکہ یہ واقعی میں ایک سیریس تھریٹ ہے لیکن آپ اس کو سیریسی نہیں لیتے سر جو جو مجھے کہا گیا کرنے کے لیے میں وہ ہر چیز کر رہا ہوں سر جو آئی نو کہ ہماری پچھر کسی کے بھائی کسی کے جان میں وہ ڈائیلوگ ہی ہے They have to be lucky 100 times I have to be lucky once وہ تو ہے ہی اہو پورے سیکیورٹی کے ساتھ جا رہا ہوں سر میں اری کھا ہے لیکن آپ شیوٹیم بھی کر رہے ہیں ایوارڈ فنکشن میں ہی جا رہے ہیں اید کی پارٹی بھی کر رہے ہیں افطار بھی بھی جا رہے ہیں سر وہ پورے سیکیورٹی کے ساتھ جا رہا ہوں سر میں پورے سیکیورٹی ساتھ اب جیسے یہاں پر ہوں تو یہاں پر تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے you know so یہاں پر ٹوٹلی سیف ہے انڈیا کے اندر تھوڑا سا ہے ہے پرابلم but I've been I know کہ جو ہونے والا ہے وہ تو اکے رہے گا اب کچھ بھی کوشش کر لو and I believe that he's there اللہ سلام اب یہ نہیں کہ یہ he's there کر کے میں ایک دم کھلا بہار نکلنا شروع کر دوں یہ نہیں ہے اب پہلے تو لوگ دیکھتے تھے کہ شیرہ آپ کے ساتھ میں اس سے آپ کا کام چل جاتا تھا اب بہت سارے شیرہز آگئے ہیں میرے پاس بہت سارے آگئے ہیں اتنی ساری بندگیں چلنی ساتھ میں کہ خود ڈل لگتا آج کر لیکن سلمان یہ جو you pointed ہیں آگئے پیچھے آگئے پیچھے آگئے پیچھے اور پھر the guys will understand cannot go anywhere جیسے 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 when we see a minister mantri just give him that look وہ آج کے لک مجھ پہ پڑھ رہے لیکن یہ جو تھریٹ ہے اس کے پیچھے بیس سال پرانی کہانی ہے بلیک بک کے کیس کی کہانی ہے مجھے نہیں پتا سر یہ کیا ہے I seriously don't know ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے سر وہ بڑی قابل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا ہمارے جت صاحب ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ڈیسیشن آئے گا وہ ہم we'll take it on سر bring it on میں آپ کی اس بات کے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے اور عدالت ڈیسائیڈ کرے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ چھوٹیں گے آپ کے عدالت سے نہیں چھوٹیں گے اس عدالت سے بھی چھوٹیں گے لیکن سلمان خان میں کچھ ایسا میکنٹ ہے فرم انڈسٹری میں کچھ بھی بات ہوتی ہے کوئی بدنامی کسی آدمی کی موت ہو جائے تو الزام سلمان پر لگتا ہے کہ سلمان نے انڈسٹری سے نکال دیا کام نہیں کرنے دیا اس لیے وہ گیا سر میں خود انڈسٹری سے نہیں جڑا ہوں میرے خود انڈسٹری میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں انہی کے ساتھ میں چھوٹنگز کی اوپر باتیں کرتا ہوں پر آتا ہوں اور بس میں ہوں اور میری فیملی ہے تو یہ نہیں کہ میں انڈسٹری کے ادم سٹریٹ آؤٹ مطلب کے روز پارٹیاں ہو رہی ہیں روز گیٹ ٹوگیتھرز ہو رہے ہیں اور انڈسٹری کے بہت سارے لوگ میرے فرنڈز ہیں جو کہ بچپن کے دوست ہیں وہ ہیں جو کہ سینئرز ہیں وہ ہیں بٹ اپنی پریشن تو یہ ہے کہ اگر فلم انڈسٹری میں کام کرنا ہے تو سلمان کو سیٹ کر لو سر میں اپنے آپ کو کچھ سیٹ نہیں کر پا رہا ہوں سر اتنے سالوں کے بعد تو عدی چھوڑا نے کام کرنا شروع کیا اب کرنجھور کا فون آیا کہ ایک فلم ہے تو these are the big producer directors تو they also want to work with me I also want to work with them یہ ابھی حال ہی میں شروع ہوا ایک آٹھ دس سال پہلے but اس کے پہلے تو مجھے تو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا تھا تو اس لیے جو جو میرے جو پہلے کے producers ہیں جیسے کہ ببی کینٹ ہیں جنہوں نے قربان بنائی میرے ساتھ شادی کر کے فز گیا وہ بنائی میرے ساتھ پھر تین چار پچھنا بنائی پھر جیسے مستر شام بجاج ہیں وہ یہ ابھی تک میرے دوست ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب نیچے جانے کا ٹائم آئے گا نا یہی لوگ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن اپریشن تو یہ ہے کہ اگر سلمان کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کا انڈسٹری میں ٹکنا مشکل ہے نہیں سر نہیں سر وہ ناراض کی والا میری میری قولیٹی نہیں سر قولیٹی نہیں آپ کو دیکھنے کیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑا گا میں اس کو نہیں چھوڑا گا if I have a drink I say let it go let it go I don't have that that vindictive bone in my body I don't have that at all کہ میں اس کو نہیں چھوڑا that I will never I will never ever forgive you صبح میرے میں ہے نہیں وہ آجات ہے کبھی کبھی کہا and then what life is too long for this animosity go this is this is this was the journey this is meant to be now where you going to do mataphodi on somebody you know I don't یہ آپ کی باس صحیح ہے پچھلی دنیا ہم نے دیکھا پتھان ہٹ کرانے میں سلمان خان بلکول نہیں سر بلکول نہیں سر یہ خرید شارو خان سے کوئی چھین نہیں سکتا حدی چھوپڑا سے کوئی چھین نہیں سکتا بلکل ہی نہیں بلکل ہی نہیں شاروک نے بہت اچھا کام کیا یہ سب فینز شاروک کی فلم دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے اور ایک رائٹ ٹائم رائٹ موقع پر رائٹ فلم آئی اور شاروک میں شاروک کیا میں شاروک کیا ایک شرک کیا اور شاروک کی اکشہ کمار کی سیلپی ریلیز ہونے لگی تو آپ نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو کیا کنگنا کی فلم کو بھی آپ نے پرموٹ کیا جی سر وہ انڈسٹری وہ بولتے ہیں کہ دیوائیڈ ہے وہ آئی ڈونٹ ٹھنگ یہ اتنی ڈیوائیڈ ہے لوگوں کی اپینینز ہیں لوگوں کے گروپس ہیں لوگوں کے فرنشپس ہیں بٹ جب انڈسٹری کو تکلیف ہوتی ہے تو سب ساتھ میں آگا اب ترگیور کے ساتھ فلم کریں گے جی ہاں میں ان کے ساتھ اورڑی کر چکا ہوں بہت سالوں پہلے کچھ کچھ ہوتا ہے میں آپ نے ان کے لئے ایک سپورٹنگ ایکٹر کا کام کیا تھا جی ہاں تو وہ ایسا ہوا تھا کہ وہ I think سیف علی خان چندر چور سنگھ نے سب نے وہ رول کرنے سے امنا کر دیا تھا تو وہ میری بہن الویرہ اور ان کی کافی اچھی دوستی تو انہ نے ذکر کیا الویرہ سے تو الویرہ نے بولا کہ you must do the film تو مجھے سنانے کوئی انہ نے مجھے فرسٹ ہف سنا ہے میں فرسٹ ہف میں تھا ہی ہی نے کہا I can waste career time here I'm doing that film my sister has told me do the film she's a friend of his I'll do the film لیکن وہ ہر جگہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے ان سے بہت ڈر لکھتے ہیں آپ کی پیلی پچھر میں میں نے آپ کے ساتھ کام کیا پھر ڈر کیس بات اور ایک سنجھ رہے ہیں کہ Tiger 3 میں شاروک بند آزار آئیں گے آپ کے ساتھ یہ سپرائز ہے انڈیا ٹی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوگ یہ تو پھر وہی بات ہے یار یہ تو پھر وہی کہہ رہا کہ کیس ہی نہیں ہے سر ہے ہی کچھ نہیں تو ابھی تو یار ایک بات تو یہ ہے کہ 20 سال ہونے ہوگے 20 سال سے زیادہ ہوگے بلکہ ابھی تک کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا ابھی کس چل کا انتظار ہو رہا ہے فیصلہ تو اتنا ارسہ ہی چلتا ابھی کون سی حقائق جو سمجھنے والے رہے گئے ہیں کہ ابھی رہے گئے ہیں یار اسم کو سمجھنے گئے ہیں اس کے بات فیصلہ ہوگا کیس میں ایوی ڈینس ابھی تک نہ ملے ہوں اس وجہ سے بھی لٹک رہا ہوگا وہ جو جو پروف تو تھا نا جو انہیں ویڈیو میں دیکھا تھا وہ تو مل رہا تھا پورا پورا تو باقی ابھی تو یہ بھی ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں وہ دوبارہ مکر گیا ہو ہاں وہ بعد میں مکر بھی گیا تھا کہ میں اب نہیں دوں گا کوئی بیان اب بس مجھے ماف کرو چھوڑا مجھے وہ جو گواہ تھا ان کا میں نے بہت دیکھ لیا بس اب نہیں میں کر رہا کوئی بیان مغیرہ نہیں دے رہا تو پتہ نہیں ہے لیکن سلمان خانل نے تو ابھی بھی سدہ جواب دے دی کہ میں نے کچھ نہیں کیا جو عدالت کرے گی تو ہم دیکھ لیں گے عدالت میں ایک بار تو بہین کو سزا دی بھی تھی تو زمانہ تو مل گی تھی ان کو نیکٹ دیکھ تو یہ تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی کو تو وہ مان رہے ہیں سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں فل پروٹوکول جو گورنمنٹ دے رہی ہے نا جیسے جیسے ان کی ہدایت ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں وہ سیکیورٹی ساری لے کے چل رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لیکن اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ انہا کا مسئلہ ہی آیا پڑا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ہم تو یار کچھ نہیں دکھا تھا کہ ہم پہلے ہم نے کہا دبل مائنڈیڈ ہو گیا پہلے تو مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ اس نے کیا ہے ہم تو وہ جو کمنٹس اگرہ آتے ہیں ان کے لورنس کے جو فین فالوئنگ ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں بھئی کیا ہے تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نا اس بارے میں اس کیس پہ اگر کوئی اور ویڈیو ہے نا تو ہمارے ساتھ اس کا لنک شیئر کر دیں ہم اس پہ بنا اس کو دیکھتے ہیں پھر اس پہ ویڈیو بنا کر بتاتے ہیں کیا پرابلم ہے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ پروس دے رہے ہیں کہ یہ کیس ہوا تھا تو وہاں پر گواب ہی تھے جنہوں نے دیکھا تھا اس کے بعد جو اب کی کہانی سلمان کان کی ہم نے دیکھی سلو بھائی تو کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے ایسا کچھ کیے گی اگر جو ہوگا تو وہ ہم دیکھ لیں گے تو وہ کہتا ہے کیس ہی نہیں گیا مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی جانور کو مارا ہوگا تو یہ تو تو ڈبل مینڈڈ میں آگی یہ بات لیکن پھر بھی دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ہم ہم تو عدالت کے فیصلے کو ماننے گے عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ اس وقت اصل حقیقت اس وقت پتا جلے گا جب عدالت فیصلہ کرے گی اس سے پہلے تو ہم صرف نہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انتازے لگا سکتے ہیں کہ شاید اُس کی سن لی ایک ویڈیو دیکھ لی بھی اس نے مارا ہے مارا ہے اگر سن لیتے ہیں ہم مسلمان کھان کی فیصلہ تو کچھ کیا نہیں تو ابھی ہم اس سیچویشن میں ہیں یہ جو انویسٹیگیٹر ہیں وہ اس پر ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا نا ڈالت کا پھر ہمیں پتا چل جائے گا بھی یہ سچا کہہ رہا تھا یہ چھوٹ کہہ رہا تھا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ہمیں ویڈیو پہ امنا رسپونس دیں اور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کیا آپ کو جو بھی انفرمیشن ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو پتا ہے نا تو آپ لوگ ہمیں بتائیے گا ضرور تو چینل کو بھی سبسکرائب ٹھوک دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ